اسلام علیکم آئی سی سی نے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی ایسی کونسی ویڈیوز اور تصویریں وائرل کی جس کو دیکھ کر بہارتی میڈیا اور بہارتی عوام گم و گوسے میں ہے شدید آئی سی سی سے نراز ہو گیا ہے بہارتی میڈیا اور بی سی سی آئی کے علاوہ بہارتی عوام بھی تو فرنڈ آپ لوگوں کو مکمل اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد پی سی بی نے کیا بڑا فیصلہ لے لیا گوادر کرکٹ سٹیڈیم کے حوالے سے ڈیالس ٹین نے کیا کہا آئی سی سی کی ویڈیو شیئر کے بعد پی سی بی نے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی میچز لازمی کروائے جائیں گے اسی یئر کے انڈ پہ جبکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے بہت زیادہ خوش آئند بات ہے یہ ہم سب کے لیے آپ لوگ ویلکم ساؤتھ افریقہ کومٹ بوکس میں لازمی ٹائپ کریں اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی بہت زیادہ زبردست ہو گئی ہے جس کی بنا پر انگلینڈ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے چودہ پندہ اکتوبر کو دو ٹی ٹونٹی کھیلنے پھر نومبر میں کھیلنے آ رہی ہے نیوزی لینڈ اس کے بعد دسمبر میں کھیلنے آ رہی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم یہ تمام بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں اس وجہ سے بھی بہارتی میڈیا بہت زیادہ پریشان ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اب پاکستان میں بڑی ٹیمیں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے بہارتی میڈیا بہت پریشان ہے اس کے علاوہ جو آئی سی سی نے ویڈیو شیئر کر دی ہے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی کہ ایسا کوئی کرکٹ سٹیڈیم ہے تو شیئر کریں دکھائیں ہمیں اتنا خوبصورت کسی ملک میں سٹیڈیم ہے جس کو بہارتی میڈیا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اس ٹویٹ کو میں آپ لوگوں کو یہی پہ دکھاؤں گا بہارتی میڈیا نے کہا ہمارا مطیرہ کرکٹ سٹیڈیم احمد آباد اتنا خوبصورت ہے اسے کیوں نہیں شیئر کیا تو ایسی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہ بہارتی میڈیا اور عوام بہت شدید گم و غصے میں ہے یہ آئی سی سی نے شیئر جو کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کے حوالے سے انہوں نے واضح لکھا ہے اس کے علاوہ جو ڈیلس ٹین کا بڑا بیان آیا ہے کہ وسیم اکرم نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے ڈیلس ٹین نے کہا ایسا اچھا اتنا سپیشل یہ سٹیڈیم ہے ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کامٹ بوکس میں بتائیں